موسیقی کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا بھر کے کروڑوں، عرب و جانداروں کو خوراک کیسے اور کہاں سے ملتی ہے؟ اور ملتی ہے تو کس طرح؟ یہ سب محیط ہے پانی کی ایک بھونڈ پر یہ ایک بھونڈ جو قطرہ قطرہ جمع ہو کر دریا بن جاتے ہیں اور پوری دنیا کے سہراؤں اور میدانوں کو نقلستان بنا دیتے ہیں پانی صرف پیاس بجانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ معیشت اور ترقی کا بنیادی ذریعہ ہے یہ بجلی، کارخانے، تجارت، ذرات، سب پانی ہی کی مرونے منت ہیں لیکن اب یہ پانی کے ذرائع محولیتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا بھر میں سکڑتے اور کم ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستان میں دریائے سندھ اور ماون دریاؤں کے ذریعے جو پانی حاصل ہوتا ہے وہ واٹر اکارڈ انیس سو اکامل کے مطابق ایک سو چودہ اشاریہ پینتیس ملین ایکرز فیٹ سالانہ بنتا ہے اور اس میں سے صوبہ سندھ کے حصے میں بیالیس پرسنگ یعنی اٹھالیس پوائنٹ چھیتر ملین ایکرز فیٹ آتا ہے لیکن ان اٹھائیس تیس برسوں میں ان وسائل و زخیر میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت پورے ملک کے لیے ایک سو پانچ ملین ایکرز فیٹ سے بھی کم ریور وارٹر دستیاب ہو رہا ہے پاکستان میں کل قابل کاش رکھ با تیس آشاریہ سفر آٹھ ملین ایکرز فیٹ یعنی پیتیس ملین ایکرز کے قریب ہے اور صوبہ سندھ کے کل ذریعہ اراضی پندرہ ملین ایکر پر محیط ہے سندھ کی جتنی تحزیب پرانی ہے یہاں پر کاشکاری کا فن اور رواج بھی اتنا ہی پرانا ہے جس کی علامتیں مانجو دڑوں کے آثار سے بھی ملی ہیں جہاں سے اور نوادارات کے علاوہ گندم کے دانی بھی پائے گئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کاشکاری کا رواج پانچ ہزار سال پہلی بھی رائش تھا کاشکاری کے لیے پرانے اور روائیتی طریقے استعمال کیے جاتے تھے جو جدید طریقہ کاش کے ساتھ آج بھی کہیں کہیں رائش ہیں ہل اور بیل کی جگہیں ٹریکٹرز، ریپرز اور تھریشر نے تو لے لی ہے مگر آپاشی کا طریقہ اکار وہی پرانا ہے یعنی فلڈ ایرگیشن کا ہی رائش ہے اس سے کاشکاری تو ہو جاتی ہے لیکن زمین خراب ہوتی ہے اور ذریعی پیداوار بھی محدود رہتی ہے اس طرح کے سہلابی طریقہ آپاشی سے ہزاروں اکڑ زمین سے متور کی نظر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وافر مقدار میں خاد اور کیمیکلز دینے سے زمین کے سطح ٹھوس ہو جاتی ہے جس سے ذریعی پیداوار میں اضافہ کی بجائے کمی آ جاتی ہے نہ صرف یہ بلکہ ماحولیتی تبدیلی کی وجہ سے پانی کے زخائر اور وسائل میں جو دن با دن کمی آتی جا رہی ہے اس سے فلڈ ایرگیشن سسٹم بھی متاثر ہوا ہے اس کمی کی وجہ سے صبح سندھ شدید متاثر ہوا ہے اور سندھ میں ذریعی پیداوار کو شدید دھچکہ لگا ہے اور آبادگار اس صورتحال سے سخت پریشان ہے اس صورتحال کے پیش نظر حکومت سندھ نے زراد کی بہتری کے لیے کئی منصوبے عمل میں لائی ہے سیاپیب انوے سے ایک ہے سندھ ایرگیٹڈ ایگری کلچر پروڈکٹیویٹی انہانسمنٹ پروجیکٹ یہ ورلڈ بینک کے مالیاتی تعاون سے سندھ میں جاری حکومت کا ایک جامعہ اور مفید منصوبہ ہے یہ سندھ حکومت کا چھ سالہ منصوبہ ہے جو دو ہزار پندرہ سے شروع ہوا اور دو ہزار اکیس تک جاری رہے گا پاکستان بنیادی طور پر زرائی ملک ہے سندھ بھی زرائی صوبہ ہے پاکستان پورے کا معاشی انہیسہ خاص طور پر سندھ کا تو پورا جو معاشی اقتصادی انہیسہ ہے اس کے یہ پاپولیشن کی میجارٹی کا وہ ذرائط پہ ہے ہم بہت سارے پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں جس میں خصوصاً تین پروڈکٹس ہیں جن میں سپانسرشپ ہے ہماری ورڈ بینک سے جو ہم نے لون لیا ہوا ہے میں ایک ہے سندھ ایریگیٹڈ ایگری کلچر پروڈکٹوٹی انہارسمنٹ پروگرام یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں جس کو ہم شاپیو کہتے ہیں میں سندھ بات کر رہا ہوں کہ ارز کندوس تاہو ہنر میں ود میں ود پارٹسپیٹ کریں پہنچا جے کے بھی انہیں جا وارٹر کورسز انہیں کے پکا کرائیں ڈریپ ایریگیشن کے انہیں میں آچن انہیں جے اکڑی ایفیشنسی کے دیسن پلس لیزر لیولرسن یہ بھی اکڑی تمام اہمیت وارش ہے بیو کچن گارڈن میں سو وٹھا تو ان میں سندھ جی زراد جی سندھ جی معیشت تھی سندھ جے مانو جلائے اکڑی وڈی بھلائی جو کم تھی سندھ جی سندھ جی سندھ جی شکر کرتے ہیں سندھ جی او دیو آیا پیداوار کے سالے ایک مان سو گوز جوڑو جے کو بہا دار پندنہ سو رانکھا امال میں آیا ہے بہا دار بی ایکی منا پوجوند پہچا یہ سندھ جی او مکسد سندھ جی او پاسی نظام ہے جی او دیو آ پاسی نظام ہے جی او دیو آیا پیداو کی ودہ آنوں آیا ہے جے کو اگر میں فیلڈ ایریجیشن سسٹم جے میں پانی و گھنوں زیان پر ہوتے انہوں نے کہا پانی کے بچائے ہکے کے فڑے جو کو قیمتیا انہوں نے ہکے کے فڑے جو جی ہیں باقاعدہ صحیح استعمال تھے انہوں نے پیداش بنوی دا سکیے حکومت سندھ کی طرف سے اگری کلچر سیکٹر میں ویسے تو بہت سے پراجیکٹ شروع کیے گئے ہیں لیکن جس پراجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ سواپے پراجیکٹ ہے جس میں مختلف انٹروینشن جو ہے پہلی بار شروع کی گئے ہیں جس میں پہلی انٹروینشن جو ہے ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم یا ڈرپی ایریگیشن سسٹم جو ہم فارمرز کو سبسیدائز ریٹ پہ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ نیفر ہے جس میں پہلی دفعہ جو ہے شروع کی گئی ہے جس سے ہم دو کیڑے پال کر فارمرز کی زمینوں میں اس کو چھوڑیں گے تاکہ دشمن کیڑے ہیں ان کو جو ہے ہم ختم کر سکیں اس پروجیٹ کے تحت ہم لیزر لینڈ لیولر دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچن گارڈن کیے جو کہ ہم نے پہلی دفعہ جو ہے دس ہزار کچن گارڈن کیٹس جو ہے وہ ہم غریب کسانوں کو یا جو غریب عورتیں ان میں جو ہے تقسیم بھی کریں گے ان کو جو ہے نس بھی کر کے دیں گے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے بات پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن یونٹ جس کو ہم ایبریٹیف فارم میں پی آئی یو کہتے ہیں وہ پی آئی یو میں مختلف قسم کے اسپیشلسٹ ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو ہماری ساری ایکٹیوٹیز کو مونٹر بھی کر رہے ہیں اور پروجیکٹ کو ایمپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں پہلے نمبر پہ پرکیورمنٹ سپیشلسٹ ہے جو کہ میں فنکشن کر رہا ہوں دوسرے نمبر پہ پوزیشن ہے فائنانشل میننجمنٹ سپیشلسٹ اور ان کا کام فائنانس کو لک آفٹر کرنا ہے ایک اور پوزیشن ہے ٹومنکیشن سپیشلسٹ جن کا کام ہماری پورے سیاپیپ کی کمیونکیشن ایکٹیوٹیز کو ایکٹیویٹ بھی کرنا ہے اور ان اسٹریٹیجیز کو فالو بھی کرنا ہے ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سپیشلسٹ جن کا بڑا ایمپورٹن کام ہے سوشل این جنڈر سپیشلسٹ جن کا کام سوشل اور جنڈر مین سٹریمنگ ہے انوارومنٹل اینڈ سوشل سائٹ کو ہمارے ای 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 سڈی سپیشلس دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگری کلچر سپیشلس کی بھی پوزیشن پی آئی ایو میں رکھی گئی ہے اور ایک اور بڑی ایمپورٹن پوزیشن اسی پی آئی ایو میں ہے جو کہ پروڈیکٹ کو مانیٹر بھی کر رہی ہے اور اس کو ایویلیویٹ بھی کر رہی ہے جس کو ہم ایمینی سپیشلسٹ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے فیلڈ سٹاف کا انپوٹ ہے تھرہو ڈاریکٹر اپر اور تھرہو ڈاریکٹر لوہر اور اس کے علاوہ پروڈیکٹ نے پی ای س آئی اے سی کنسلٹنٹ اور ایمینی کنسلٹنٹ دونوں کو ہائر کیا ہے پی اے س آئی سی کا کام پروڈیکٹ کی سپروڈیجن اور ایمپلیمنٹیشن ہے اور ایمینی کا کام مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہے سیاپی پروڈیکٹ کے چار اہم کمپوننٹس ہیں جن میں کئی سب کمپوننٹ شامل ہیں کمپوننٹ اے کمیونیٹی وارٹر انفراسٹرکچر ایمپرویمنٹ یعنی وارٹر کورس کو پکا کرنا اور یہ اس پروڈیکٹ کا بنیادی اور اہم کمپوننٹ ہے ان چھے سالوں میں ساڑھے پانچ ہزار وارٹر کورس کو ان کی کل لمبائی کا تیس فیصد تک پکا کیا جائے گا اس زمن میں سندھ کے چوبیس ازلہ میں زور شور سے کام جاری ہے وارٹر کورس کو پکا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح رکھا گیا ہے کہ سیاپی پروڈیکٹ ہر وارٹر کورس کی کل لاغت کا اسی پرسنٹ خرچہ سبسیڈی کی صورت میں خود پرداشت کرے گا اور عبادگار کو صرف بیس فیصد مزدوری کی صورت میں ادھا کرنا پڑے گا میرا نام ریاض احمد عباسی چیئرمن وارٹر کورس 3LEX نیو دوڑ مائنر ڈسٹک شہید وینہ دری آباد میں اس وارٹر کورس کی اسسٹیشن کا چیئرمن ہوں اس وارٹر کورس پہ تقریباً 20 سے 25 زمیدار ہیں اور اس وارٹر کورس کو بنے ہوئے تقریباً ڈیٹھ سے دو سال ہوئے ہیں وارٹر کورس جب کچھا تھا اور جب یہ تیار ہوا ہے اس میں تقریباً 80% ہماری آبادی بھڑی ہے پانی کا ضائع کم ہوا ہے اس لئے پہلے ہماری آبادی کم ہوتی تھی پانی زمینوں پر نہیں چڑتا تھا زمینیں گیر آباد ہو گئی تھی کلر ہو گئی تھی اب جو ہے تقریباً ہر فصل ہو رہی ہے ہمارے پاس پانی کا فقدان ختم ہو گیا ہے ہمیں ایٹی پرسنڈ زیادہ آبادی کر رہے ہیں ہمیں جو عودہ کورس جب کچھا تھے کچھے کچھ اور موجود ہے ہر ختم ہو گئی تھی تیرہ пятہ ہمیں جب کچھے نام لڑے پانی کا پچھا کچھ رہے ہیں ہر دیکھا تھے ٹھینکا پیران پرومے کچھے 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 نبی پانی بانی پکھن میں پکھر میں پہلے تھو کمپننٹ بی ہائی ایفیشنسی یا ڈرپ ایریگیشن سسٹم اس پروجیکٹ کا دوسرا اہم کمپننٹ ہے بون بون پانی دینے والے اس طریقے کاشکاری سے زیادہ اور بہتر فصل ہوائی جا سکے گی ان چھ سالوں میں کل چھبیس سو یونٹس یعنی تقریباً پینتیس ہزار اکڑ زمین پر ڈرپ ایریگیشن سسٹم لگائی جائیں گے اس وقت سندھ میں باغات اور سبزیوں اور کیلے کی فصل پر کامیابی سے یہ سسٹم لگائے جا چکے ہیں جس کا نہ صرف ساٹھ فیصد سے اسی فیصد پانی کی بچت ہو رہی ہے بلکہ آبادگاروں کو خاد اور دگر اخراجات میں کمی کے ساتھ ساتھ بہترین اور زیادہ ذریع پیداوار بھی حاصل ہو رہی ہے میں عابد حسین رندہواز ہمیدار ولیاج ڈاکٹر طالب حسین دے گجڑو طالقادہ اور دسٹرک شہید بیری زیرابات پہلے تو ہم فلڈ ایریگیشن سسٹم کے ذریعے جو زمینوں کو اپنی کو ایریگیٹ کرتے تھے وہ پانی بہت زیادہ زیادہ ہوتا تھا اور اس میں یہ ہے کہ پانی صرف پائپوں کے ذریعے روٹ میں جاتا ہے اور بہت زیادہ پانی کی بچت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو فرٹیلازر کی بچت ہوتی ہے میرا نام محمد علی ہے میں جمانی اگری کلچر فارم کا بینجر ہوں اور یہ خیر پر شوگر مل میں ہے یہ دریپ سسٹم ہم نے آموں کی کراپل گایا ہے یہ پرانا باغ ہے اور بڑا ہے اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں دریپ ایریگیشن سے اس کا پانی جڑوں کے قریب رہتا ہے منڈ کے بالکل دیپ لگانے کے بعد ہمارا پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل چو ہو چکا ہے پہلے میں بہت شدید کمی تھی تو اب ہم بہتر محسوس کرتے ہیں باغ کی رونک بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے پھل بھی سہی آرہا ہے اس کمپننٹ کے تحت آبادگاروں کو لیزر لینڈ لیبلر اور ڈیپ لپر یا چیزل حل سبسیڈی ریٹ پر مہیا کیے جا رہے ہیں لیزر لینڈ لیبلر فصلوں کو آپ پاشی کے لیے مہیا ہونے والا پانی کسی نہ کسی محلے پر ایسے عوامل کی نظر ہو جاتا ہے جن کے ذریعے وہ نہ صرف ضائع ہوتا ہے بلکہ نقصان کا باعث بھی ہو رہا ہے اور ہماری ذرخے زمین سے متھور کی نظر ہو رہی ہیں انہی اسباب میں ایک سبب زمین کا ہموار نہ ہونا بھی شامل ہے ہموار زمین سے پانی کا پھیلاؤ ایک جیسا ہوگا پانی کی پچیس سے تیس فیصد بچت ہوگی پودے کی افضائش ایک جیسی ہوگی اور کیمیائی خاد کا استعمال بھی پوری فصل میں اقصہ ہوگا اس سلسلے میں سیاہ پہ پروجیکٹ عبادگاروں کو زمین ہموار کرنے کے لیے لیزر لینڈ لیولر ایکوپمنٹ سبسیڈی کی بنیاد پر مہیا کر رہا ہے جس کے کل قیمت کا پیتالیس فیصد حصہ پروجیکٹ خود برداشت کرے گا اور عبادگار اپنے حصے کا پچپن فیصد خرچہ خدا کرے گا دیپ ریپر یا چیز الحل سب ملک کا سب سے نچلا حصہ ہے اس لیے دریائے سندھ سے پانی کے ساتھ دریائے رید اور دگر مادے بھی بھیکر آ جاتے ہیں جو یہاں کی زمین کی سطح کو ٹھوس اور سخت طرح دیتے ہیں ان مشکلات کا مقابلہ کرنے اور زمین کو بوائی کے لائق بنانے کے لیے گہرے اور جاندار حل دینے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے چیز الحل کا رامت ہتیار ہے جس سے زمین کافی گہرائی تک کھل جاتی ہے اور پودے کی جڑوں تک ہوا کا گزر ہوتا ہے جس سے پودے کی جڑوں کو مناسب آکسیجن ملتی ہے اور پودا طاقتور ہو کر اُبھرتا ہے اس سلسلے میں سیابی پروجیکٹ آبادگاروں کی بہتری اور مدد کیلئے سبسیڈی کی بنیاد پر ڈیپ ریپنگ ایکوپمنٹ یا چیز الحل مہیا کر رہا ہے اس میں بھی لیزر لینڈ لیولر کی طرح پروجیکٹ کل قیمت کا پیتالیس فیصد خرچہ ادا کر رہا ہے اور باقی کا پچپن فیصد حصہ آبادہر کو خود ادا کرنا پڑے گا آبادگاروں کی تربیت کے لیے سیابی پروجیکٹ فارمرز فیلڈ سکولز قائم کر رہا ہے جس کی تعداد ان چھ سالوں میں پندرہ سو تک ہوگی ان سکولوں کے ذریعے آبادگاروں کی تربیت کی جائے گی اور ان کو پانی فرامی کے اوقات اور طریقہ کار بیج کھاد دوائیوں کی مقدار اور ان کے طریقہ اقتار سمجھائے جاتے ہیں ٹریننگ آف فیسی لیٹیٹرز ٹی او ایف کچن گارڈننگ کٹس ڈرپ ایریگیشن سسٹم کا ایک سب کامپننٹ ہے ان کی ابتداء ظلہ تھرپارکر سے کی جا چکی ہے پھر صوبہ سندھ کا انتائی پسماندہ غریب اور سہرائی علاقہ ہے جس کا مکمل انحصار بارش اور صرف بارش پر ہی رہتا ہے جب بارش نہ ہو تو یہاں بھوک و افلاس کا دور دورہ رہتا ہے مال مویشی بھوک سے نڈال اور بچے بلگتے نظر آتے ہیں ننی جانے غزائت کی کمی برداشت نہیں کر پاتے ہیں کچن گارڈنگ کٹس جس میں پروجیکٹ چھوٹے ڈریپ سسٹم کے ساتھ خدال بالٹی کھرپی پانی کا ڈرم خاد اور تین قسام کے سبزیوں کے بیج مفت فرام کر رہا ہے جس سے گھر کے آنگن یا گھر کے بار پلوٹ پر سبزیاں اگائی جا سکیں گی جس سے گھریلو سطح پر بڑی حد تک غزائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا سندھ میں ایسے کئی کہت سادہ علاقے اور مستق لوگ ہیں جن میں یہ کچن گارڈنگ کٹس مفت تقسیم کی جائیں گی میں اس وقت زیلہ تھپاکہ کے تالکہ چھاچھرو کے گاؤں چار نور میں موجود ہوں یہاں ہم نے چوبیس کچن گارڈنگ کٹس کی ڈسٹیبیشن کی ہے آپ کو اس سسٹم کو چلانے کیلئے ٹریننگ بھی دی ہے شام کو پانچ بجے پانی دینا ہے چار دن میں یہ ڈم ختم کرنا ہے سبو شام بلکل بہترین دیسی بھانڈ نکا بھی ہو دیسی بھانڈ بھانڈ ساپ ستری بھانڈ سبو شامڈ بلکل خوش آئیوں اساں کے بڑا تھوڑا ہے ہمارو نا کی ہے ہمارے گوٹھوں نا کی ہے چھاچھرو اے جو کو بھاڈے ابھی خاص ہو یہ ساں آوانا فائدو کرو تھی سے فائدو سٹھا تھے سے بارہ کے بھاڈی ردے خراہ سے سہت رسوٹے تھے سے ڈکا رہا ہے بہرہ نہیں ایسا کے وارڈی دنی ہے ردی بارہ کے خرائنڈا ایسا پھر جی مہربانی ہے ایسا کے وارڈی دنی ہے سیاپی پروجیکٹ ان مقاسد کو عملی جمع پہنانے کی غرص سے اور آبادگاروں میں آگائی پیدا کرنے کی خاطر جدید پبلیسٹی ذرائع کے ساتھ ساتھ مختلف سیمینار موسیقی دینیگر موسیقی اور اسٹرالز کا خاطر خواہ اتمام کرتا رہتا ہے اور ورلڈ بینک کی ٹی میں پروجیکٹ کی کارکردگی کا باقائدگی سے جائزہ لیتی رہتی ہے اور تمام ایکٹیوٹیز کی سپرویجن کرتی رہتی ہے پس مانگی عیب نہیں سہتمند معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے اس ناسور کو جڑس سے اکھارنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے اور خاص طور پر سندھ کے ذریع شعبے کو بڑھاوا دینے میں سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کا یہ پروجیکٹ سیاہ پر ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے جسے سندھ میں ذریع انقلاب کی نئی راہیں استوار ہوں گی